لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماشاء اللہ موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ویڈیو کے آغاز میں آپ نے جو کلپ دیکھا ہے وہ ایک ہندو لڑکی کا ہے کی لڑکی ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس آئی انہیں بتایا کہ میرا نام نمیتہ ہے اور میں پیشے سے ٹیچر ہوں پھر نمیتہ نے ڈاکٹر زاکر نائک کو سہراتے ہوئے کہا جس طریقے سے آپ امن بھائی چارے پیار کا درست دیتے ہیں آپ کی یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد اس لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک سوال کا ڈالا آپ بھی پہلے یہ سوال سنیں جس جس طریقے سے پیشے ہوں جس طریقہ پیشے اس کے لڑکی کا اگلتے ہیں ہوتا جب نے کہا جگہ کناییت کا بہت سبب کو سوال کا سوال سایتا іڈاک سے پیش رہا ہے ہی خوامنا بے حوالی قدر کو سوال کے سوال خود چلی کچھ سوال کا سوال شہر کا سوال شکریم ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا لیکن ویڈیو کو مکمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں اس لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے تو پھر لوگ کیوں اسلام قبول نہیں کر رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب لوگ جلدی جلدی اسلام قبول کر لیتے اور کوئی بھی گمراہے کے راستے پر نہ چلتا ڈاکٹر زاکر نائک نے پہلے اس لڑکی کا سوال غور سے سنا اور پھر اس سے بتایا کہ دین حق کا راستہ بہت ہی کٹھن ہوتا ہے اور ہر انسان اتنی جلدی اسے نہیں اپنا سکتا پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک مثال دیکھ کر واضح کیا فرض کریں ایک شخص شراب پیتا ہے نہ مہرم لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر جاتا ہے اور اب انہیں ان تمام چیزوں کی لط لگ چکی ہیں اگر اس کو دین حق آپ بتائیں گے وہ دل میں تو سوچ لے گا کہ اسلام ہی ستچا دین ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اسے شراب چھوڑنا پڑے گی لڑکیوں کے ساتھ کلب میں بھی نہیں جا سکے گا تو پھر ایسا شخص کہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ جب کہ یہ تمام پبندیاں مجھ پر آئید ہو جائیں گی اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اور وجہ بتائی کہ کیوں لوگ اسلام کو اچھا مذہب تو سمجھتے ہیں لیکن اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے فرض کریں ایک چالیس سال کا انسان اسلام قبول کرنے کا سوچتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب اس کے بارے میں میں اپنے میرے دوست کیا کہیں گے میری والدہ میرے بچے کیا کہیں گے یہ تمام ایسے خوف ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا بے شک اسلام ہی سچا دین ہے اور تمام انسانوں کو مسلمان بنانا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں اگر اللہ چاہے تو سب لوگ مسلمان بن سکتے ہیں اور اسلام پر ایمان لاسکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو سوچ اور اکل دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا اگر آپ حق اور سچ کے راستے پر چلیں گے تو آپ کو جنت ملے گی اگر آپ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے یہ ایک امتحان ہے اور یہ اب انسان کی اکل و سوچ پر ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر کے امتحان میں پاس ہوتا ہے یا گمراہی کا راستہ اختیار کر کے فیل پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ میں نے یہ تمام مجوہات آپ کو بتا دی جن کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرنے میں دیر کرتے ہیں لیکن اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا آپ نے دنیا کے لوگوں کی بات کی کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو اسلام سچا دن لگتا ہے تو پھر آپ اسے کیوں قبول نہیں کر رہی ایسی کیا وجہ ہے نائک کا سوال ختم ہوتے ہی اس لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک کو بہت پیار سے طلب کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر زاکر نائک آپ کا خلوص امن کی دعوت دیکھ کر میں یہاں آج صرف اور صرف اسلام قبول کر آئی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھوں نمیتہ نامی لڑکی نے جب یہ کہا کہ میں کلمہ پڑھنے لگی ہوں تو ڈاکٹر زاکر نائک سمیت پورا کا پورا حال اس لڑکی کو سننے کے لئے کھڑا ہو گیا آپ بھی یہ دل فروز مناظر اپنی سکرین پر دیکھیں جب اس لڑکی نے کلمہ پڑھا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ماشاءاللہ پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کے لئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مزید پختہ کرے نمیتہ نامی ہندو لڑکی اب مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے ڈاکٹر زاکر نائک کو وسیلہ بنایا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ وڈیو بھی پسند آئی ہوگی مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لئے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ